سوشل میڈیا اور سماج میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والا شخص ہوا گرفتار پولیس گھسیٹ کر لے گئی سوشل میڈیا پر آئے دن سمودھائی وشیش کے خلاف بیانبازی کرتا ہوا بندہ دکھ جاتا ہے ہریانہ میں ہوئی ہنسگھٹناوں کے پیچھے بھی نفرت بھری بیانبازی کا زیادہ اہم رول رہا ہے نوہ میں ہوئی ہنسگھٹناوں کے خلاف جنترمندر میں مہا پنجائت کا ایوجن ہوا جسن میں سبھی نفرت باز اور مسلموں کے خلاف بھڑکاؤ بیان دینے والوں کو بلایا گیا پولیس نے مہا پنجائت یا نمتی اسی شرط پر دی تھی کہ کسی دھرم یا سمودھائی کے خلاف ایک شبد نہیں کہا جائے گا لیکن جو عدد سے مجبور ہو وہ کہاں رکنے والے تھے پولیس کی بات نہیں ماننے پر کٹر ہندو ویجے نام سے سرکھیوں میں آنے والے اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے پولیس کی اس کاریوائی پر جنتہ نے سوشل میڈیا پر لکھا کٹر ہندو نام سے فیمس ویجے کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کٹر ہندو ویجے دلی کی سڑکوں پر آئے دن مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دیتا تھا اور مسلمانوں کو گالیاں دیتا تھا کٹر ہندو نام سے فیمس ویجے کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کٹر ہندو ویجے دلی کی سڑکوں پر آئے دن مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دیتا تھا اور مسلمانوں کو گالیاں دیتا تھا نفرت فیلانے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے بہت اچھا ہوا یہ آدمی پیڑ ورکر ہے ہر جگہ گند مچا رہا ہے دلی دنگا کسان آندولن نو ہنسا میوات ہنسا لوگوں کو بھڑکا رہا تھا یہ سمالچ کے لئے خطرہ ہے یہ بڑا دیش بھکت ہے اس کو لسی بھیج دینا چاہیے چین سے لڑنے نفرت کرنے والے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو نفرت فیلانے والے شخص کے خلاف پولیس کی اس کاریوائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیال آئیکن بٹن ضرور پریس کریں تاکہ دیش بھردیش سے جوڑی ہر بڑی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک بہن سکے